مشہور پاکستانی موڈل کا حاصلاتی طور پر ہوا حاصلہ جس کی وجہ سے وہ معذور ہو گئی اور ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی اب ماں نہیں بن پائیں گی لیکن شوہر نے اس وجہ سے انہیں طلاق دی دی معذور ہونے اور طلاق کے بعد ادھاکارہ نے حمد نہیں آ رہی اور اپنے آپ کو کافی موٹیویٹ کیا اپنی زندگی میں رنگ بھننے کا فیصلہ کیا انہوں نے موڈلنگ بھی کی ہے اور لوگوں کے لیے موٹیویشن بھی ہیں خوادین حضرہ ویچیل پر بیٹھے برائیڈل فوٹو شوٹ کروایا فرسٹ آئیم جسے دیکھنے کے بعد ہر آنکھ عشق بار تو تھی ہی ان کی سٹوری اور ان کے بارے میں یہ سب جان کر لیکن اس انداز میں انہیں دیکھ کر لوگوں کو کافی حوصلہ میرا خاص کر کے ان لوگوں کو جو اپنی زندگی کو ہار چکے ہیں اور ان فیسی سے باہر نہیں نکل پاتے جو ان کے ساتھ ہاتھ ساتھ ہو چکے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ لڑکی کافی موٹیویٹڈ ہے جو موٹیویشن بھی دیتی ہیں نیوز کاسٹر بھی ہیں انکر بھی ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتاتے جلیں انہیں جو ہے اوارڈ سے بھی نواز آ گیا ہے کون ہیں یہ اور کیسی لگ رہی ہیں برائیڈل جو ہے فوٹو شوٹ کروایا تمام تفصیلات بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو ویڈاوٹ اسکیپ کی علاوہ تک دیکھے گا لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو آغاز کریں آپ سبی سے درخواست کرتی ہیں ہم آپ کے لیے بہت نیز سے ویڈیوز لے کر آتے ہیں اور آپ سبی سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ سبسکرائب کرنے سے اور بیل آئیک آن کو پریس کرنے سے ہمیں حسلہ ملتا ہے لائک کرنے سے ہمیں حسلہ ملتا ہے انکریجمنٹ پیلتی ہے اور ہم برد چڑھ کر آپ کے لیے کچھ اور اور بہتر طریقے کی ویڈیوز لے کر آتے ہیں تو ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کیجئے خواتیر ہوتا ہے یہاں بات کر رہے تھے مشہور اداکارہ و موڈل کے بارے میں پاکستانی اینکر آٹس ہے موڈل ہیں سنگر ہیں اور موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں انہیں جو ہیں نیشنل امبیسیڈور آف یو این ای وومن پاکستان ناوہ اس لیڈی کو جو ہے بی بی سی نے دو ہزار پندرہ میں انسپریشن وومن کے اوارڈ سے بھی نوازا انہوں نے بہت سے اچھے کام کری ان کا تعلق رحیم یار خان سے ہے جی ہاں یہاں ہم بات کر رہے ہیں مزاری جو بلوچے فیملی سے بلونگ کرتی ہیں ان کی شادی دو ہزار چھے میں ہوئی اور دو ہزار پندرہ میں ہی شادی ختم ہوگی شادی کے چند سالوں بعد ان کا انتنا سویر ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے ان کی دونوں ٹانگی اور ایڈ کی ہڈی مفلوج ہو گئی یہاں تک کہ ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا تو ایکسیڈنٹ کے بعد جب ان کا علاج کرایا گیا کہ وہ اب کبھی مان نہیں بن پائیں گی یہ سنتے ہی یہ جانتے ہی جو ان کے شوہر نے تقریباً ایک سال بعد ہی اس سیچوئیشن کے ایک سال بعد ہی انہیں ڈیووٹس دے دی انہوں نے اپنے آپ کو ہسپیٹل میں ہی رکھا ظاہری باتہ وہ چل نہیں ہی سکتی تھی اس دوروں یہ پینٹنگ کرتی تھی اور بلیک ان وائٹ قسم کی جس میں رنگ نہیں ہوتے تھے تو ایک نرس اور ڈاکٹر نے انہیں مشرا دیا اپنی پینٹنگ میں رنگ بھریں کہتی ہیں تب سے میں نے جب رنگ بھنا شروع کیے تو میری لائف آف بھی زیادہ بہتر ہوئی اور میں نے دوارہ سے زندگی کے طرف لوٹ کر آنا چاہا خواتین حضرات ہماری تو دعا ہے جس طرح یہ اتنی خوبصورت لگ رہے ہیں اتنی حسین ہے خدا تعالی ان کی زندگی میں خوشیاں لائے ہمیشہ خوش آباد رہیں اور ہمارے لئے اسی طرح موٹیویٹ ہمیں کرتی رہیں اور موٹیویشن بنتی رہیں ہمارے لئے ہم بھی کچھ کریں اور آگے بڑھ کر ایسے لوگوں کی مدد کرسکے مجھے یہی پر دیجئے کا اجازت شعبے سے آنے والی نہیں اپ ڈیٹ تک کمنٹ سیکشن میں اس موڈل کے لئے اس موٹیویشنل سپیکر کے لئے